اس حوالے سے بھی آپ گوھر کر لیجئے ابراہیم حضرت ابراہیم انہوں نے گھر کو چھوڑا گھر چھوڑا گیا نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گھر چھوڑ دے ہجرت کر نکل آئے ابراہیم تُو نے میرے لئے گھر کو چھوڑا ہے یہ نیکی کا دیکھنا ہے اب قیامت تک کے لئے جو تیرے رب کا گھر ہے تُو اس کا بانی ہے اور تُو اس کا معمار ہے ابراہیم تُو نے اپنے بیوی بچوں کو تپتے ہوئے سہرہ میں چھوڑا ہے میرے لئے اب تُو جھے آگ میں ڈالا گیا ہے یہ میری ہی بنائی ہوئی آگ ہے تیرے لئے تھنڈی ہو جائے ابراہیم تُو نے میں مثالاً سمجھا رہا ہوں یہ نیکیوں کا دیکھنا نہیں ہے تُو نے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھوڑی کو چلا دیا رب کے حکم کے لئے جا تیرا رب اس کے بدلے میں تُو جھے یہ فضیلت انعید کرتا ہے آج کے بعد تھرکی کے اوپر زمین کے اوپر جتنے نبی آئیں گے تیری اولاد میں سے اور تیری اولاد میں سے ایک نبی وہ بھی آئے گا کائنات کا امام ہوگا ایک بیٹے کی قربان نہیں دی نیکیوں کو دیکھ نہیں لیا اپنے سامنے اور یہ تو نبیوں کی بات ہے ایک عام بات شیخ عبید الرحمن محسن برادر نے ہمیں بتلائی ہے ہم تک پہنچیے عجیب و غریب واقعہ ہے ایک عورت پچھتر سال کی عمر دور حاضر کا واقعہ کیپٹن کی ماں پنڈی کا واقعہ آنکھوں کی بینائی چلی گی پچھتر سال کی عمر جی ایچ کیو لے کے گے شفاہ سبتال لے کے گے بڑے علاج کروائے کیپٹن کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ہم نے بڑی کوشش کر دی ان کے پیچھے جو سسٹم ہوتا ہے روشنی دینے کا وہی ختم ہو چکا ہے اب بینائی واپس نہیں آسکتا عورت ہے چھتر سال کی کہا یہ کیسے ممکن ہے جب بھی رمضان آتا تھا میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی یہ رمضان آئے گا میں قرآن پاک کی تلاوت سے محروم رہ جاؤں گی جاکٹر جو مرضی کہیں مجھے اپنے رب کے ہاں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قرآن پڑھنے کی نیکی کو لکھ رہے دیکھ رہے اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں نیکی کے وسیلے سے جو وسیلے کی جائز قسم بھی ہے اللہ رب العزت میری بنائی کو لکھائے گا رمضان کا پہلا دن آیا قرآن پاک کھولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر انگلی رکھتی نظر تو آنی رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا تیرا لائنی قرآن تھا بیٹا خود بیان کرتا ہے تیرا لائنی قرآن تھا ماں جی نے جس طرح روٹین تھی تیرا لائنوں کے اوپر بسم اللہ حافظہ تو نہیں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرا دفعہ پڑا صفحہ الٹا دیا تیرا مرتبہ پڑا صفحہ الٹا دیا ایک ماہ میں جتنے قرآن پاک معمول تھا پڑا کرتی تھی اتنے ہی قرآن پاک پڑھ رہی ہیں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے تیسری مرتبہ جب بسم اللہ کے ذریعے قرآن پاک کو حتم کیا ان کے بیٹے نے خود بیان کیا میری ماں کی بنائی واپس آگئی اسی رمضان کے کیا نیکیوں کو بندہ نہیں دیکھے گا اللہ کی قسم جس طرح انسان نیکیوں کو دیکھتا ہے اسی طرح انسان گناہوں کو بھی دیکھے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّا اگر خیر کے لیے ہے تو وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّا شَرْ کے لیے بھی وجود ہے اور انسان اللہ معاف فرمائے اللہ ہم سب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ نے تنہائیوں کے اندر تنہائیوں کے اندر گناہوں کو کیوں آسان آپ اور میں یہ بھی نہیں سمجھ لِيَعْمَلْ لَهُ مَنْ يَحَافُهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ جانے کہ حقیقت میں غیب میں حقیقت میں تنہائی میں اس سے ڈرنے والا کون ہے تنہائیوں میں برائیوں کو آسان کرنا مجھے ایک بات بتلائیں ہم کیا لوگ ہیں ہم کہنے والا بھی اور سب سننے والے بھی لوگوں کے سامنے ہمارے عمال مختلف ہیں اور تنہائیوں میں ہمارے عمال مختلف ہیں لوگوں کے سامنے ہم حاجی صاحب ہیں لوگوں کے سامنے ہم علامہ صاحب ہیں لوگوں کے سامنے ہم مولوی صاحب ہیں لوگوں کے سامنے ہم شریف و نفس ہیں لوگوں کے سامنے ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے رمضان کے روزے رکھنے والے ترابعیاں عبادات کرنے والے اور تنہائی کے اندر ایک منٹ بھی ملا ہے فیس بک کھلی بھی ہے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کھلے ہوئے ہیں ننگے فوج ویڈیوز چل رہے ہیں غیر مہرب عورتوں کی تصویریں چل رہی ہیں حضرت سوبان کی حدیث بھی نہیں سمجھ سکے کہ کل قیامت کے دن بعض لوگ ایسے آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی بڑی ہوں گی ان کی نیکیوں کو جب تولا جائے گا ایک تنکے کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا اتنی بڑی نیکی وزن دیرو یہ وہ لوگ ہوں گے تو اللہ کی عبادات تو کرتے تھے اللہ کے لیے روزیں تو رکھتے تھے نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن ایمان کی قفیت یہ تھی کہ جب تنہا ہوتے تھے تو اللہ کی حدود کو پامال کر دیتے تھے یہ رب سے ٹرنے کا مطلب ہے کہ جب تنہائی میں موقع ملے تو گناہ کر لیا لوگوں کے سامنے حاجی بنا رہا تنہائی میں جب موقع ملا غیر مہرم کی تصویر بھی دیکھ لی غیر مہرم سے چیٹ بھی کر لی غیر مہرم سے بھی کر لی غیر مہرموں کی ویڈیو بھی دیکھ لی گانے بھی سن لیے آپ اور میں یقین مانیے دوکھے کی زندگی گدار رہے ہیں اسی دنیا کے پیچھے باگتے باگتے عمریں بیٹھ گئی اسی دنیا کے پیچھے باگتے باگتے عمریں بیٹھ گئی دنیا اچھی ہونی چاہیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ ہے وفی الاخراتی حسنہ بھی ہے ہم اسی دنیا کے پیچھے باگ باگ کے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک مقدمہ یہ بھی بیان اللہ رب العزت نے کلام حمید ہی کے اندر یہ مقدمہ بیان کر دی ہے اے اللہ کے رسول کل کہہ دی جئے اور جب کہہ دی جئے کے ساتھ جو بات آ رہی ہوتی ہے آپ کو پہلے بھی بتلایا ہوا ہے اس کا محاطب اول طور پر نبی کریم ہوتے ہیں اور ان کو یہ حکم دے جاتا ہے کہ اس کا ابلاغ کیجئے گویا یہ بات بڑی ہی اہم ہے کیا ہم آپ کو خبر دیں کھاٹے کے عامال کرنے والوں کے بارے میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں کے بارے میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بندہ وہ ہے جس نے اپنی پوری کی پوری زندگی دنیا ہی کے پیچھے گزار دی صبح اٹھے آٹھ بجے نماز کے لیے دو منٹ دکان کے لیے بارہ گھنٹے نماز کے لیے تین منٹ دکان کے لیے چوبیس گھنٹے کاروبار آٹھ بجے سے لے کے شام آٹھ بجے تک بزنس کر رہا ہے دکان پہ جا رہا ہے دکان کھول رہا ہے گھر پہنچا تب بھی کاروبار گھر پہنچا تب بھی فون گھر پہنچا تب بھی صرف کاروبار اور دنیا ہی کے بارے میں مگن ہے اور جب اس کو کہا جاتا ہے حجی صاحب چودری صاحب سیڈ صاحب کہ آپ کیا کرتے ہیں سارا دن کاروبار بیوی بچوں کے لیے ان کا پیٹ پالنا یہ بھی سواب ہے لیکن اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی مسجدوں کے لیے اللہ کی مسجدوں کے لیے آپ کے پاس کتنا وقت ہے وہ لوگوں کو بڑھ بڑھ کے جواب دیتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں ہم بڑا بہترین کام کر رہے ہیں جناب مولوی صاحب علامہ صاحب بھی بچوں کا پیٹ پالنا یہ بھی عبادت ہے لیکن صرف دنیا ہی کے پیچھے باگ سے رہ جانا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ہماری ملاقات کا انکار کیا اگر ملاقات کا یقین ہوتا تو ہمارے لیے بھی کچھ وقت تو ہوتا کہ سرٹی پالنا inmortاف